اب چلتے ہیں نیکس کوسچن کی طرف جس میں ہم لوگ بات کریں گے چیپ مایکروسکوپ کی کہ ہم لوگ ان کو یوز کرتے ہوئے کیسے کلرڈ ایجز کو ابزرف کر سکتے ہیں دا ایمیجز ان مایکروسکوپ ہے کلرڈ ایجز دیو ٹو کرومیٹک ایبریویشن ہم نے جیسے پہلے کی بات کی کہ جو میگنیفائن پاور ہوتی ہے وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کرومیٹک اور سفیرکل ایبریشن کے اوپر تو ہم لوگ اگر ایمیجز کی کلرڈ ایجز کو ابزرف کرتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کرومیٹک ایبریشن کی وجہ سے کرومیٹک ایبریویشن کیا ہوتی ہے سٹوینٹس کہ جو لینس ہے وہ تمام ریز کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتا کس کی وائٹ لائٹ کی کسی سنگل پوائنٹ کے اوپر اب جیسا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کرومیٹک ایبریشن کی وجہ سے اگر ایک لینس تمام ریز کو وائٹ لائٹ کے ایک سنگل پوائنٹ پر فوکس نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ایجز ہوتی ہیں وہ کلرڈ نظر آتی ہیں تو ہمارے پاس ایمیج جو ہے وہ شار بھی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں کلرڈ ایجز جو ہیں وہ نظر آئیں گے اس کوشن میں ہم لوگوں نے یہ ریزن بیان کی کہ کیوں مایکروسکوپ کے اندر کلرڈ ایجز ہمیں نظر آتی ہیں تینک یو موسیقی